اس کا نام عویز کرنی ہے ان کے نام پہ پھر سے بولیں اللہ اس مبارک سبان اللہ کا ثواب صاحب عرص کی بارگاہ تک پہنچا دے مابینوں میں سے آپ گھروں میں سے کوئی بیمار ہو تو اس نام کی برکت سے اللہ اسے شفاہ عطا فرمائے جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اس علاقے کے تمام تر ذمہ داریاں جن پر ہے عالی حضرت کے مسئلکوں مشرفتی میں ان سے مخاطب ہوں اور میں اپنی تمام تر جو سر کی ٹوپی ہے ان کی قدموں میں رکھتا ہوں اسے یاد کر کے جائیے گا انشاءاللہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے سب سے بڑا جو عاشق ہے وہ قرن میں رہتا ہے اس کا نام عویز کرنی ہے صحابہ نے دوسرے کو دیکھا بولے حضور یہ عویز کرنی کون ہے ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں میرے آقا فرماتے ہیں میرے عویز کو زمین والے نہیں جانتے آسمان پر میرے عویز کا ڈنکہ بجرہ ہے محبت سے بولے آسمان پر میرے عویز کا ڈنکہ بجرہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتقالِ ظاہری سے پہلے آپ نے اپنا جببہ شریف کیا؟ جببہ شریف خوشیہ آدم ہے جببہ شریف حضور نے اپنا جببہ شریف سرکارانِ عمروں علی کو دیا یعنی جنابِ عمر فاروقِ عظم کو اور مولا علی کو دیا اب میرے آقا فرماتے ہیں یہ جببہ میرے عویز کو دے دینا بولیں آواز آنے چاہیے انشاءاللہ اس کی پرسن جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس جببے کے بارے میں جانتے ہیں دنیا کے دو سو پیٹھالیس ملکوں میں وہ جببہ کئی نہیں ہے ہند کو چھوڑ کر اس ہندوستان میں وہ جببہ شریف ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے خدا کی خسم آپ کے پیروں کو چھوڑ لو آپ کے شہر کے قریب ہے جس بارگاہ کے شیخ حضور غالب نیا شاہ صاحب کی بات ہے اللہ سلامت رکھے حضرت کو ہمیں کہہ دیں سرکار مخدوم مراد لنگر جہاں رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ پہلے یہ مبارک کہانی سنیا ٹھیک ہے میری آقا نے اپنا جببہ شریف دیا اوائس اے کرنی کے لیے عمر فاروقِ عظم اور مولا بھی ایک جملہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ جببہ میری اوائس کو دے دینا پھر حضور نے ارشاد فرمایا دو بات ہیں جو دو بات ہیں آج تک کسی نے کسی کے لیے نہیں کہی ہو میرے آقا فرماتے ہیں میرے اوائس کو میرا سلام بول دینا اور بولیں دور سے بڑی بات ہے کی نہیں حضور اگر کسی کو سلام دے میرے آقا فرماتے ہیں میرے اوائس کو میرا سلام بول دینا دوسری بات سنکہ آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے جو حضور نے فرمائی میرے آقا فرماتے ہیں میرے اوائس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا بھی کر دے اللہ اکبر اللہ